اسلام علیکم اسپیڈ 92 سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں سید امار سیدی آج کے سپیشل ریپورٹ میں ہم بات کریں گے کیا اب دوبے میں بھی الیکشن کا امکان ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں اسے سپیشل ریپورٹ سابق صدر آسفلی زردائی نے واضح الفاظ میں قرار بیا ہے کہ اگلے دو ماہ میں انتخابات کے نقاض ممکن نہیں الیکشن اسی وقت ہوں گے جب وہ چاہیں گے دوسری جانب سینئر صحافی عمر چیمہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق حکمران اتحاد جہاں عام انتخابات کے نظام علا واقعات کے حوالے سے متصاد اشارت دے رہا ہے وہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان روان سال آٹھ اکتوبر کو انتخابات کرانے کے لئے پرعظم دکھائی دیتا ہے بیشتر تکیہ وفاقی حکومت کوئی ایسی تکنیکی رکاوٹ نہ پیدا کر دے جس کی توجہ آئین سے حاصل کر رہی ہو دوسری جانب پی ڈی ایم کے صدر مولانا فردرمان نے گرشتہ روز کہا تھا کہ انتخابات میں جانے سے قبل ملک کی اقتصادی صورتحال پر غور ہونا چاہیے مولانا کے اس بیان کی اقتصادی امرجنسی کے لبادے میں ایک سال کے لئے موجود ہو حکومت کی مدت میں توسیق کے منصوبے کے طور پر تشریح کی جا رہی ہے علاوہ زی اسیملی توڑ کر بھی حکومت اپنی مدت میں ایک ماہ اضافہ کر سکتی ہے جبکہ دوسری طرف متحدہ قومی مومنٹ اور پیپلز پارٹی ڈیجیٹل مردم شمائی کے نتائج پر سوال اٹھا رہی ہیں جس کی وجہ سے بھی فوری انتخابات کا انقاض ممکن دکھائی نہیں دیتا تہام مولانا فردرمان نے یہ صورت قرار دیا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ و کمران اتحاد کے اتفاق کے رائے سے ہوگا عمر جیبا کے مطابق الیکشن کمیشن اور پاکستان کی بات کریں تو وہ آٹھ اکتوبر کو انتخابات کرانے کے لئے پرزم ہے انتخابات اس وقت کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے اس وقت کیا تھا جب اس نے کانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور پاکستانی فوج کے رپورٹوں کی بنیاد پر امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب اسیملی کے انتخابات موقع کیے تھے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو حکومت نے یقین دھیانی کرائی تھی کہ چار سے پانچ ماہ میں فوج اپنی مصروفیات سے چھٹکارہ حاصل کر چکی ہوگی اور ازادانہ و شفاف انتخابات کرانے کے لئے مدد کرنے کے لئے تیار ہوگی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے عددار کا کہنا ہے کہ وہ اپنا وعدہ نبانے کے لئے اپنا اختیار استعمال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بل فرص حکومت اگر تعاون نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 220 کو برائکار لائے گا آئین کی اس شک کے مطابق فیڈریشن اور صوبوں کی تمام انتظامی اتھولیٹیز کمیشن اور الیکشن کمیشن کے فعال کے انجام دہی میں اس کے معاونت کی پابند ہے الیکشن کمیشن کے عددار سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر اس شک کو برائکار لانے کے باوجود حکومت تعاون نہیں کرتی تو کیا ہوگا تو اس پر جواب دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے عددار کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں بلخصوص ایسی صورتحال میں جبکہ عدالتی حکامات کی بھی حکم عدلی ہو چکی ہو دوسری جانب حکومتی عدداروں کے مطابق دیجیٹل مردم شماری تاخیر سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے دیجیٹل مردم شماری ابھی مکمل نہیں ہوئی اور حکمران اتحاد کے مختلف حصے بلخصوص متحدہ قومی موپمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جاری مردم شماری کے عمل میں دیانتداری پر سوال اٹھا رہے ہیں مردم شماری کا جب صحیح کاری طور پر اعلان ہو جائے گا تو نئے عام انتخابات کیلئے حلقہ بندیاں ایک آئینی تقاضیہ ہوگی یہ معاملہ اس وقت بھی سامنے آیا تھا جب سپریم کورٹ نے ڈیپیٹی سپیکر کاسد سوری کی متنازع و رولنگ پر سو موٹر نوٹس لیا تھا اور جس کے ذریعے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کے ووٹ کو روکا گیا تھا اس وقت سپریم کورٹ نے الیکشن کامیشن اور پاکستان سے کہا تھا کہ آیا اگر اسے عدالت حکم دے تو کیا وہ انتخابات کرا سکتا ہے اس پر الیکشن کامیشن اور پاکستان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی حکومت کی ادم تعاون کی وجہ سے مردم شمالی کے لحاظ سے حلقہ بندیاں نہیں کرا سکا حالانکہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک سال میں کئی خطوط لکھے گئے سپریم کورٹ نے اس وقت الیکشن کامیشن اور پاکستان کے اس نقطے کو تسلیم کیا تھا یہ تھی آج کی سپیشل رپورٹ اس تھی کے سپیشل رپورٹ اور تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک یوٹیوب ٹوئٹ ہے اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹس میں ضرور دو آگا کیجئے گا